السلام علیکم میٹو فیملی سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹک خوش باش ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ ایک روزی اور رمضان اچھے سے گزرائیں ہوں گے تو یہاں پر لگ چکا ہے دس رخان افطاری کا اور بس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے بس انتظار ہو رہا ہے کہ جو ہے نا میرے گھر والے کب آئیں گے تو ماشاء اللہ سے یہاں پر جو ہے نا میری مدر لوگ کے گھر میں لگا ہے دس رخان اور یہاں پر اب سب لوگ آئیں گے تو بس سب کا انتظار ہو رہا ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا بس یہ ہوا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ افطار کے دس رخان پر بڑی برکت ہوتی ماشاء اللہ سے نا کیونکہ اگر آپ کچھ بھی نہیں بناو اور کچھ بھی نہیں کرو نا تب بھی جو ہے بہت برکت ہو جاتی ہے بس سرط اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک تحفہ ہوتا ہے جو ہے ہم سب کے لئے تو یہاں پر جو ہے نا فروٹ چاڑ ہے چولے کی چاڑ ہے اور جو ہے کیا ہوتا ہے کھربوزے رکھے ہوئے ہیں یہ سموہ سے ہیں جلیبی ہے تمام ہی ساری چیزیں جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں پاپڑ رکھے ہوئے ہیں پاپڑ ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھا جی یہاں پر جو ہے بس میں پلیٹس اگرہ لگا رہی ہوں اور میں بس انتظار کر رہی ہوں کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے کب آئیں گے گھر والے تو یہ ہے اور ہم وہاں پہ گیٹ پہ چلیں گے وہاں پہ آ رہے ہوں گے کیا پتا اور یہ رہا میرا کمپلیٹ لوگ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں نہیں دیکھا تب وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ساتھ پر چلے کوئی سبسکرائب بھی کرنی جئے گا تو بس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا گھر والوں کے آنے میں تو پھر میں نے سوچا یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اپنی ویڈیو اس طرح سے بنوان ہوں اور پھر میں نے اپنے ازبینٹ سے بولا کہ آپ بھی آئیں اور آپ نے تو میرے ساتھ ایک بھی پکچر نہیں بنوانی سے باہت سے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے سارے کاموں سے بس جو ہے نا وقت پہ ہم لوگ فری ہو گئے تھے یہاں میں چھوٹا سا کلپ بنا رہی ہوں تو ہم دونوں کو دیکھیں ماشاءاللہ بول دیجئے گا ساتھ ساتھ میں جو ہے نا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو جو ہے ابھی بس گھر والے آ چکے ہیں اور میں تین ایک سائٹڈ کے میں اوپر سے دیکھ رہی تھی اور میرا دل کرا تھا میں یہاں سے نا آواز لگا ہوا امی اوپر دیکھو میں اوپر گڑی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک آواز بھی لگایا تھی پھر حسن نے دیکھا تھا اے بھائی سلو سلو آئیں گے اتنی جلدی نہیں آتے اوپر گھر والے آگے ہاں جی بھائی آرے اے اے رہی آرے یہ کیا ہوا آیا بھائی ان کو ویکوم کریں آبے آبی آبے ہمی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میری دی آئی ہے میری دی آئی ہے میری دی آئی ہے میری دی آئی ہے افتاری میں پتہ ہمیں اتنا روزہ لگ رہا تھا آج مجھے میں سب کچھ بول گئی اپنے سب کو دیکھ کر ماشاalla ما شایلد ممک 내� دی دی آئی ہے میری دی آئی ہے مرے دی آئی ہے میری دی آئی ہے بٹھائی بھی آئی ہے اس کو کھول کر دی خام کی باد میں ابھی چلتےuns ہاں رکھ دیں فریج میں رکھ دیں جی ایسی رکھ دیں میری تو ایدی آئی ہے میری تو ایدی آئی ہے مٹھائی بھی آئی ہے اس کو کھول کر تکھاؤں کی باد میں ابھی چلتے ہیں ہم لوگ تنی خوشی ہو رہی ہے اچھا نا اچھا آجے امی وہ آرہی ہے اچھا چلے آجے میری تو فروٹس بھی آئی ہے میری ایدی آئی ہے میری ایدی آئی ہے میری ایدی آئی ہے میری ایدی آئی ہے سب کل ہو گئی ہے بہنی دی اوکی اوکی امید آئی تو مالوح لوت الگ میری دیا مالوح لگ اس پر پود spiders مالوح لگ سلام م respected البتر بہنی و الث بلس مالوح اللہ اکر ماند اس 해�ச verdad اچھا لگ ندر اگر مالوح لان سلام کا نamientos آرے تینکیو امی یہ مدر باہی نے آیستین دیئے آرے ہونگے راستے میں ہونگے کیسے ہو بھائی آزان ہو گئی روزہ کھولنے جی ہو گئی ارشد بھائی اور سدف آجے پانی دوں تو سدف بھائی اور محسن بھائی اور بھابی یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ افتار کے وقت جو ہے بہت زیادہ ٹریفک ہو رہا ہوتا ہے باہر بہت ہفرہ تفری پھیلی بھی ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک ٹائم ایشو ہو ہی جاتا ہے تو خیر وہ تھوڑی دیر بعد آ گئے تھے لیکن اللہ کا شکر آ گئے تھے پھر یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں افتار کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا بس میں کیا بتاؤں اسلام علیکم او مائی گاڈ تم بھی کچھ لے کر آئے ہو تینکیو اس کامرے میں جاپ ناشتہ کیا تھا ہالی کامرے میں اندر ویڈیو میری جگہ ہے اندر ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ ہمارا روم بھی فول ہو چکا ہے اور کتنا سب کچھ اچھا لگ رہا ہے اللہ پاکہ سجائے رکھے ہمارے اور آپ کے بھی اور دعوتیں ہوتی رہیں ہر سال مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں اتنی زیادہ ماشاء اللہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی کہ میں شربت پی کے اور میں دلی نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ بھی کھاؤں کیونکہ مجھے سب کیانی کا اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ میرا اس خوشی سے ہی پیٹھو پھر گیا میں بس سچ بتاؤں یہاں پہ یہ خوب ہے وہ اپنے نانا کے ساتھ ہیں تو میں نے خجور کھا کے چار پانچ گلاس شربت پیا ہوگا ویسے تو میرا روزانہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں خجور کھا کے بس شربت پر کونسٹریٹ ہوتا ہے اور آج بھی بس ایسے ہی تھا کہ میں خجور کھا کے بس شربت جو ہے بس مل جائے ابھی اتنا لیٹ اتنا لیٹ ساری ماری یہ کس تچ ہے سلام علیکم یار بھاپی بہت لیٹ ہو گیا ہاں ہاں میں خجور کھا کر رہی ہے دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اوکے بھاپا یہ بھی آ رہوں گے اچھا یہ آ رہے تو بھاپی کو دس رہنہ پر بٹھا کر جو ہے نا میں اپنے پورشن میں لے کر آئی امی اور باجی کو اور یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے نماز دا کرنی تھی تو اور جو جینٹس لوگ تھے وہ سارے مسجد چل گئے تھے اور لیڈیس لوگ جو ہے نا سارے یہاں پر ان لوگوں کو نماز دا کرنی تھی تو میں بھاپی صحیح گلہ کر رہی تھی کہ بھاپی آج بہت لیٹ ہو گئی آپ لیکن خیر ہو جاتا ہے یہ بھی تو یہاں پر جو ہے نا صدب آجی بھی آ چکی ہے میرے گھائے اور بالکل فرس ٹائم آئی ہیں تو یہاں پر انہوں نے گھر میں انٹر ہوتے ہی جو ہیں بس مجھے گفٹ پکڑایا اور سب لوگ یہاں پر نماز دا کریں گے تیسیم بھی جارہ نماز دا کرنے کے لیے اور محسن بھائی اور بھاپی تھوڑا لیٹ آئے تھے تو آپ لوگوں نے سبھی دکھایا تو اس لیے تھوڑا سا یہاں پر یہ لوگ افتاری کریں گے تو جو ہے شادی کے ناشتے کے بعد اب آئے ہیں یہ لوگ میرے گھر پہ باجی اور بھاپی اور میسے تیسن کا تو ایک دو دفعہ چکر لگا ہوگا لیکن جو ہے بھاپی اور باجی اب آئے ہیں ناشتے کے بعد ماشاء اللہ سے جو ہے یہاں پر بھی مکمل ہو چکی افتاری سب مہمانوں کی اب جو ہے ہم یہاں پر برطن سمیٹیں گے برطن اٹھائیں گے کیونکہ جو ہے سب سے بڑا ایک ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے کچن سمٹتا رہے ہاتھ و ہاتھ زیادہ برطن جمع نہ ہوں کیونکہ افتاری کے برطن اتنے زیادہ کوئی جو ہے برطنوں میں برکت ہو جاتی ہے کہ آپ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ اور پھر وہ جو ہے وہ کھانے کا برطن ہوتے ہیں تو خیر جب سب ملکے کام کرتے تو کام ہو ہی جاتا ہے جیسے جو ہے یہاں پہ سارے برطن اٹھا اٹھا گے میں نے سلیپ پہ رکھیں میری نن نے جو ہے برطن دھوے اور پھر امی نے جو ہے برطن سیٹ کر کر کے کیچے میں رکھ دیئے تھے یہاں پر جو ہے میں اپنے یہاں پر آ چکی ہوں باجی نہیں بلایا تھا کہ امبر کو گفت دینا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے ایک آج کا ہے اس کو ایسے مت رکھ دینا کہیں پہ بھی تو جو ہے پھر میں اس کو سنبھال کے رکھ دیا تھا لیکن جب میں اپنے بیڈروم میں آئی ہوں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پر جو ہے امی ایدی سجا رہی تھی تو امی باجی بھابی اور سب لوگ مل کر یہاں پر ایدی سجا رہے ہیں اتنا زیادہ کوئی اچھا لگ رہا تھا کہ بس میں کیا بتاؤں تو ابھی آپ لوگ کو آنے والی ویڈیوز میں یہ تفصیل سے دکھاؤں گی کہ مجھے ایدی میں کیا کیا ملا کر دیکھنا ہو تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیئے گا جیسے نیکس ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو آپ لوگ کو بھی نوٹیفکیشن مل جائے گا ساتھ ساتھ میں تو یہاں پر جو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا کا پورا میرا بیڈ بھڑ چکا تھا کہ بیڈے تک کی جگہ نہیں تھی اور یہاں ابھی بھی تقریبا سامان جو ہے نا وہاں پہ ڈائننگ ایریا پر رکھاوا تھا کیونکہ بیڈ پر نا رکھنے کی جگہ نہیں ہو رہی تھی ماشاء اللہ سے تو سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے پھر میں نے نا اپنی مدر انلو کو بلایا ان کو کہا کہ نا ایدی سجی ہوئی ہے بیڈروم میں آپ آئیں دیکھیں تو جو ہے پھر وہ بھی آئیں ہاں چلو جو ہے ماشاء اللہ اور بہت ساری دعائیں دیں پھر اس کے بعد جو ہے بس یہ ماں کا پیار ہوتا ہے اور اللہ پاک جو ہے نا سب کے میکوں کو سلامت رکھے سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ایسی ایدیاں ہر سال آتی رہے آمین 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 تو کھر ایسی کو بنا لیے تو شادی کے بعد جو ہے نا یہاں پر میری فرسٹ ایدی آئی ہے جس کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ مجھے ایک الگی لیبل کی ہو رہی تھی اور یہ تو آپ لوگوں میرے چہرے سے پتا چل ہی رہا ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو جو ہے نا یہاں پر میں بڑے ایکسائٹی تھی کہ جو ہے نا میں اس کو گفٹس کو کھولوں گی اور نہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے تو امی نے ماشاء اللہ یہ ساری تیانیاں اپنی اکیلے میں کری تھی میری اور جو ہے باجی کی ایدی سجائی اور جو ہے ایدی لے کر آئیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اللہ پاک جو ہے نا بھئی ماباب کو سا آیا جو ہے نا صرف سلامت رکھے اور بھئی ماباب کچھ دیں یا نہ دیں ماباب سب کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں مطلب امی کے گھر سے ایک ڈپرٹا ایدی کے نام پر وہ بھی بہت کچھ لگ رہا ہوتا ہے تو خیر یہاں پر اب لگ چکا ہے کھانا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کھول چکی ہے اور یہاں پر جو ہے نا تے والی چٹو پرٹی سپائسی سی بریانی بنی ہے اور چلے ویورز اب بھی آجے یہ دیکھ پر حملہ کر دیں خیر یہاں پر جو ہے جو ہے جنس کا کھانا لگے گا سب سے پہلے کیوں گی تو پھر میں نے کہا کہ اتنی دیر میں جو ہے نا ہم کباب تل لیتے ہیں بریانی کے دیکھ کو جو نا ڈھک کر رکھ دیں تو یہاں پر میں کباب تلنی کے لیے آئی ہوں اچھا لگتا ہوگا رمضان کے رمضان کے اللہ ہوگی ماشا اللہ ماشا اللہ ہمارے گھر پر سنناٹا ہوگیا ہم در یہ دارے سے بہت کمی محسوس ہوتی ہم در کی ہمیں بہت ماشا اللہ ہمارے چہارتیی چھڑی ہمارے چھڑی ہوں ہمارے چہارتی ہمارے چھڑی ہوں کیا جو انہوں نے بہت خوشی ہوتے ہے اتنے کام کو لی ملے نے ایک مرے پتا بھی نہیں چلا چلیں بھائی اب کپ کاؤن سے نکھا ہوں ایسا ہوں ہی ایسا شاید ٹائم پورا ہاں اس لئے پکوڑے بنا رہی مجھے وہ یاد آرہے ان پر انگلی دپ ایسا ہے اس لئے اس لئے ان پر انگلی دپس ایسا ہوں ہمم کر روگتے ہیں ہم نگلی دپس پر آلے گھر ہاں شرپت گوڑ لو شرپت گوڑ لو برف تکڑ دو بس یہ آلے کام کرتی تھی بچائی اچھی میں میں یہاں چھوڑی یہ آلے ہیں کہ یہ آلے ہیں کہ یہ آلے ہیں کہ نکال لو پولا سائٹل والا سکس کا نہیں وہ ہو رہا ہے یہاں یہاں جو ظلم نہیں داریا میں ہاں 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 ایک گاز میں ہاں 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 بچ آپ ält آپ ہمبر یہ دیکھ کے لے کے جانا گرے نہیں ہے یہ گزا جائے ہمیٹی کھائے تینین دیوی مجھے بھی مجھے بھی تھوڑی تو یہاں پر میں آئی ہوں کباب فرائے کرنے کے لئے تو بھابی نے کہا کہ ہمبر یہ کباب فرائے والا جو کام ہے یہ مجھے دے دو اور باقی تم دوسرے والے کام کر لو اپنے کام نپٹھا لو تاکہ جلدی سے فری ہو جائیں تو یہاں پر بھابی نے بھی میری ہلپ کرا دی کباب فرائے میں اور چائے بنوانے میں اور اس کے بعد یہاں پر میں دوسرے کام کر رہی تھی تو ان سارے چیزوں کو میں تھنڈا کرنے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی اور کیونکہ جنرس لوگوں میں کھانا لگ چکا تھا تو اس لئے وہاں پر میٹھا رکھنا تھا تو بس جلدی جلدی سارے کام نپٹھا رہے تھے اور یہ کباب فرائے ہو رہے ہیں کہ جو ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں میں نے کباب بنا کر جو دکھائے تھی یہ وہ کباب تریکیم بھا بھی کہہ رہی تھی گول ٹکیا تو بنی ہے لیکن تھوڑا سی موٹی بنی ہے تقریبا تین کباب کا مسالہ لے کر تم نے ایک کباب بنایا ہے میں نے کہاں ایسا بھی ہوتا ہے تو یہاں ان چیزوں کا بھی کیار لگنا پڑتا ہے لیکن خیر چلو کوئی نہیں وہ لگ رہی ہے پڑھان کے چپٹی کباب تو خیر ہو جاتا ہے میں نے کہاں گلائے پہ زیادہ دھیان تھا اس چیز کا دھیان نہیں رکھا کہ میں کتنا مسالہ لے رہی ہوں تو خیر یہاں پر کھانا کھل چکا ہے اور یہ مسالے والی بریانی کس کس کا دیکھ کر دل کر رہا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میری مادرین انہوں نے بنایا تھا یہاں پر آلو گوشت بنایا تھا مٹن کا اور ساتھ ساتھ میں پاپا کیلئے دال بنائی تھی انہوں نے اور بریانی تو ایسی تھی اور میں نے میٹھا بنایا تھا اور ساتھ ساتھ میں کباب ہو گئے تھے اور یہ سیلڈ تمام چیزیں بنائی تھی تو ماشاءاللہ سے یہ سب کچھ بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا تو یہاں پر سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے ریڈیز لوگ کھانا کھائیں گے اتنی دیر میں جو ہے یہاں پر ہمیں تیسن کے پاس پھر آ کر بیٹھ گئی تھی میں نے اس کو بھی کہا کہ تیسن کھانا کھالا تو اس کو بلکل بھی بھوگنے لگتی جس نے بولا کہ میں بات میں کھاؤں گا ابھی تو افطار کر کے بس آیا ہوں بہار سے کھانا لگ چکا ہے لیکن ابھی دن نہیں کر رہا تو یہاں پر میں نے باتیں باتیں کرتے ہیں کافی دیر تک تو ہم باتیں کرتے رہے پھر یہاں پر جو ہے نام میں میٹھا دینے کے لیے جا رہی ہوں میرے ایزبان نے موجھے بلایا کہ ہم بہت ہی میٹھا رکھیا ہوں اندر تو جو ہے تو یہ میں ساتھ لے کر آئی اور یہاں پر میں نے رکھ دیا سب لوگ کا تو میں پہلے بیٹھ کرتے رہی کہ یہ میٹھا کھائیں لیکن جو ہے سائر سب لوگوں نے پہلے کھانا کھانا تھی بھی میٹھا کھانا تھی پھر اس کے بعد جو ہے سب لوگ جینٹس لوگ کھانا کھا چکے تھے پھر یہاں پر لیڈیس لوگ کھانا لگ چکا ہے تو ماشاءاللہ سے نا دعوت والے دن اتنی کوئی رونک ہو رہی تھی پورے گھر میں کہ اس گھر میں بھی اور اس گھر میں بھی دونوں گھروں میں ماشاءاللہ سے بہت رونک ہو رہی تھی کیونکہ جو ہے آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر کوئی جو اور نہ مطلب پھر یہ ہوا کہ سب لوگ کھانا کھا کے جینٹس لوگ جو ہے پھر سب لوگ کھانا کھا کے چھت پر چلے گئے تھے وہاں پر ہوا بہت اچھی چڑھ رہی تھی اور سب کمائی چھت اتنی زیادہ پسند آئی کہ بس میں کیا بتاؤں اور ویسے بھی چھت پر ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہترین ہوا آتی ہے تو یہاں پر سب لوگ بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی ہمیں بتاتے تو ہم چھت پہ ہی کھانا کھاتے اتنا مزا آرہا ہے چھت پہ تو خیر یہاں پر جو ہے نا سب لوگ کھانا کھا چکے تو کھانا کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے اور پھر اس کے بعد سب کو ایک ساتھ جانے کی لگ گئی کہ اب ہم لوگ بس گھر جائیں گے تم بھی آرام کرو اور ہم بھی آرام کریں گے تو بس یہاں پر جو ہے نا سب کو میں اللہ حافظ کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہوں تو ایسے تو پھر میں نے سب کو اپنا گھر دکھایا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پھر سب کو اللہ حافظ کروں گی تو خیر آج کا ویڈیو آپ لوگ بھی کیسا لگا مجھے کومنٹس کر کے ضرورت آئے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل ایکنے بھی دوبار دی جائیں گا اپنے اپنے گھر چل جائیں گے تو بہت مزا آیا بہت اچھا لگا اور بس یہ ہے کہ اللہ پاک سب کے میکے کو سلام مت رکھیں میں دوبارہ سے یہ ہی بولوں گی بس جو ہے نا اللہ پاک نا ضرورت دن کی حسد سے بچائے اور بس ایسی ہستہ مسکراتا رکھیں ہم سب کو اللہم آمین سمہ آمین تو شادی کے بعد جو ہے نا یہاں پر میری فرسٹ ایدی آئے سب لوگ آمین 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 ماشاءاللہ سے اور سب لوگ انہیں رونک لگائی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ بھئی آپ سب کا جو سب لوگ آئے اور مجھے بس اتنی زیادہ خوش ہو رہی دے مانا میں کیا بتاؤں ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی رونک لگ چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر بچے اور سب لوگ بڑے بیٹھ کر جب آپس میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور نہ سب لوگوں کو میں نے گھر دکھا سیڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ خدا حافظ با بائی